بلات آخیر میں مقتصر سبقت کے لئے حجی عبدالزاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو شاہ صاحب کے ساتھ حج کے سفر کے رفیق بھی رہے ہیں وہ آئے ہیں اور رکھنے خیالات کا حسار کا حجی رفیق شاہ صاحب عبدالزاق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اکرامی زندگی میں پہلی دفعہ مائک کے سامنے آنکھیں بول رہا ہوں کوئی غلط ہی ہو جائے تو درگزر کر دیجئے زندگی کی بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ حضر شاہ صاحب کے ساتھ میں نے حج کی سہادت پہ سیفر مائی حضرات اکرامی میں ایک موڈرن سا دنیا دار آدمی تھا حاجی کیمپ میں حضر شاہ صاحب سے مناقات ہوئی اتفاق سے وہ جس نائن میں کھڑے پہ میں بھی اس نائن میں کھڑا تھا ان کے ساتھ تعریف ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظر ڈالی ہو میری زندگی بڑی حضرت اس کے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ جہاز میں جگہ بھی ساتھ میں رکھی ان کے وہاں جہاں ہم جرول تصییر میں مقام و قرمہ میں وہاں بھی کمرہ بھی ایک ہی تھا تو اللہ نے خاص کرم فرمایا مجھ پہ کہ حضرت صاحب کی رفاقت اتا فرمائی میں نے تو حج کیلئے جو مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں دنیا دار آدمی تھا ہوں ابھی بھی تو مجھے جو حج کے لیے لیٹرز ورہ آتے تھے پریننگ کے میں تو وہاں بھی نہیں جاتا تھا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا اس سنسلے میں کیسے مناسب کے حج اتا کرنی ہے ایون عمرے کے مناسب کبھی نہیں پتا تھا لیکن آپ خوش قسمتی دیکھیں کہ حضرت کی رفاقت تھی اور حضرت نے انگلی پکڑ کے سارے مناسب عمرے کے مجھے کروائے یہ خاص اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہوا اس کے بعد حضرت نے حج کے مناسب شروع ہو گئے ہماری آخری فلائٹ تھی وہاں پہ 29 نومبر 2008 کو آخری فلائٹ تھی تو تین چار دن کے بعد حج کے مناسب شروع ہو گئے ہمیں وہ لے گئے منہا میں لے گئے تو سارے حج کے مناسب انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے کرائے جو کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا اس سنسلے میں یہ خاص اللہ کا مجھ پہ کرم لے گئے میں تو کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جو میں حضرت شاہ صاحب کے لیے خراج تحسین پیش کر سکتا لیکن حضرت شاہ صاحب کا حکم تھا اس لیے میں حاضر ہوا ہوں ایک دو واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں جب مکہ میں رہنے کے بعد جب ہم مدینے ہم گئے تو بدھ کا دن تھا تو حضرت شاہ صاحب کا حکم تھا کہ غسل کر کے صفیت کپڑے پین کے اور دروشی پڑھتے ہوئے آپ نے مسجد کی طرف حرم کی طرف روانہ ہوئے تو اسی طرح کیا حرم کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد میں جا کے نماز ادا کی تو تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب نے کہا کے چلیں آئیں ہم نوافل ادا کرتے ہیں ریاض الجنہ میں لیکن ریاض الجنہ میں آپ کو پتہ حج کے دنوں میں کتنا وہاں رشت تھا تو بہت زیادہ ہم ٹائم وہاں گزارا لیکن ہمیں جگہ نہیں مل سکتے تو ہم واپس آگئے اپنے دوسری جگہ پہ اسی طرح آگئے جمعہ رات کی آپ یقین کریں جمعہ رات کو بھی ہم ریاض الجنہ میں نوافل ادا نہ کر سکے جمعہ والے دن صبح صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو میں نے حضرت صاحب سے ریکویسٹ کی کہ حضرت صاحب دعا کریں کہ آج تو ہمیں جمعہ کا مبارک دن ہے تو حضرت صاحب نے کہا عبدالعزاق گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آج ہم انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور وہاں پہ نوافل بھی ادا کریں گے آپ یقین کریں کہ ایسا ہی ہوا ہم وہاں ریاض الجنہ کے باہر کھڑے تھے ابھی لائنیں لگی نہیں تھیں پتہ نہیں کہاں سے ایک دھکا لگا فرشتوں نے ہمیں اٹھا کے اندر ریاض الجنہ میں پہنچا دیا اور ہم جو ہی ہم وہاں پہنچے اس کے بعد انہوں نے وہ لائن لگا دی ہم نے جمعہ بھی ادا کیا نوافل بھی ادا کیا الحمدللہ بہت سی باتیں ایسی ہیں پھر اسی دن اثر کے بعد میں نے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر میں ان کا بڑا لادلہ مرید بن گیا میں ان کو کہتا تھا جی میں آپ کا مارڈرن قسم کا ہوں اور وہ بھی فخر سے کہتے تھے ہاں آپ میرے بڑے لادلے ہوں کیونکہ آج تک کسی نے مسجد النبو میں میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کہا تو یہ میری خوش نصیبی ہے اسی طرح جب ہم واپس آ گئے تو الحمدللہ ان کے ساتھ ایک ریلیشن ڈویلپ ہو گیا ان کی نظر مجھ پہ پڑی ہوئی تھی تو مجھ میں کمیاں کچھ آئیاں بہت زیادہ تھی وہ آستا آستا شاہ صاحب کی برکت سے اور جیسے جیسے وہ بتاتے گئے میں ویسے ویسے عمال کرتا گیا خاص طور پر انہوں نے مجھے جو دروشیف کی ایک خاص طوفہ اتا کیا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ جِي یہ خاص طوفہ انہوں نے ہمیں اتا کیا اس کے بعد اعتقاف رمضان مبارک کا دن آئی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی آپ کیوں نہیں ادھر اعتقاف پہ بیٹھتے تو میں نے کہا جی شاہ صاحب آپ میرے پیرو مرشد ہیں آپ حکم کر رہے ہیں میں آجتا ہوں تو لو جی میں ادھر اعتقاف کے لیے یہاں آنا شروع ہو گیا تو الحمدللہ مسلسل چار سال میں نے ان کے ساتھ یہاں اعتقاف گزارا اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اعتقاف والے جہاں پچھین رکھتے ہیں وہاں نیچے بیسمنٹ میں اعتقاف والے بیٹھتے تھے تو مجھے شاہ صاحب اپنے حجرے میں ساتھ رکھتے تھے یہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی واقعات تو بہت ہیں لیکن مختصر اب کئی لوگ شائری کی نزاکتوں کو جانتے ہوں گے میں ایک نظریہ حقیدت پیش کرنے لگاؤں نظریہ حقیدت نظرانہ حقیدت کو گلتی ہو جائے تو معاف فرما دیجئے گا اللہ کے محبوب تھے سید محبوب شاہ حاشمی اللہ کے محبوب تھے سید محبوب شاہ حاشمی متباع سنت تھے سید محبوب شاہ حاشمی نصب کا سنسلہ بہت تھا عالی و عارفہ نصب کا سنسلہ بہت تھا عالی و عارفہ تھے آلِ رسولِ حاشمی سید محبوب شاہ حاشمی دے رہے تھے فیض ایک مخلوق کے بے کران کو دے رہے تھے فیض ایک مخلوق کے بے کران کو دے گئے داغ جدائی سید محبوب شاہ حاشمی دل فگار ہے آنکھیں برس رہی ہیں چھوڑ گئے ہیں جب سے سید محبوب شاہ حاشمی شیخ زکریہ کے خلیفہ تھے حضرت صغیر اور ان کے خوشہ چین تھے سید محبوب شاہ حاشمی نرم کر دیتے تھے پتھر دل کو بھی وہ ایسے حقیم و دانا تھے سید محبوب شاہ حاشمی کر دیتے تھے بندے کو رب کے قریب قابل بکشش بنا دیتے تھے سید محبوب شاہ حاشمی بافیض خدا ان کی بکشش ہو رب کریم رہیں خوشباش جنت میں سید محبوب شاہ حاشمی خوشہ صاحب آپ کے لیے پھلا پھولا رہے یارب چمن یہ رہنمائی کا پھلا پھولا رہے یارب یہ چمن رہنمائی کا بڑھائے اور بھی اس کو جانشین سید محبوب شاہ حاشمی جزاک اللہ سلام